موسیقی نمشکار گجرات اور ہیماچل کے ویدھان سبا چناؤں کی ووٹنگ کا کام پورا ہو گیا ہے اور گجرات کے چناؤں نتیجوں کا لوگ انتجار کر رہے ہیں میں ہوں ویجیترویدی گجرات کی من کی بات کو لے کر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ گجرات کے اور ہیماچل کے جو ایکجیٹ پول آئے ہیں ان کا جو انمان ہے اس میں جیزتر جو پارٹیج ہیں جن لوگوں نے ایکجیٹ پول کیے ہیں وہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار بنا رہے ہیں دونوں راجیوں میں موڈی شاہ کا میزک ایک بار پھٹ سے چلا ہے اور گجرات میں سبھی ایکجیٹ پول نے بی جے پی کی دمدار واپسی دکھائی ہے حالانکہ کانگریس کی سیٹوں میں کچھ صدہار ہوتا ہوا دکھ رہا ہے لیکن ہاردک پٹیل فیکٹر سے جس فائدے کی بات کانگریس کی لیے کی جا رہی تھی وہ کرشمہ ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا سہارا سی این ایکس کے ایکجیٹ پول کے مطابق گجرات میں بی جے پی کو 110 سے 120 سیٹیں ملنے کا انمان ہے جبکہ کانگریس کو 65 سے 75 سیٹیں مل سکتی ہیں ایکجیٹ پول کے آنکڑے بھلے ہی بی جے پی کی جیت کا دعویٰ کر رہے ہوں لیکن پارٹی دار نیتا ہاردک پٹیل کے مطابق گجرات میں کانگریس کی ہی سرکار بھنے کی ہاردک نے کانگریس کو 100 سے 105 سیٹیں ملنے کا دعویٰ کیا ہے کانگریس نے بھی امید نہیں چھوڑی ہے پارٹی کے نیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ ریجلٹ کچھ اور ہی ہوگا ہیماچل کی بات کریں تو سہارا سی این ایکس کے ایکجیٹ پول کے مطابق بی جے پی کو 44 سے 55 سیٹیں مل سکتی ہیں جبکہ کانگریس کے ہاتھ 18 سے 24 سیٹیں لگیں گی ان کے کھاتے میں دو سیٹیں جاتی دکھائی دے رہی ہیں ایکجیٹ پول کے بعد بی جے پی گد گد ہے لیکن کانگریس پول پر ہی سوال اٹھا رہی ہے کانگریس مکت بھارت اس میں ایک اور راجی اٹھ جائے گا ہیماچل پردیس گجرات تو ہماری شرکار تھی اور ہے اور ہمارے نترت نے چاہے نرندر بھائی موڈی ہوں چاہے امیش شاہجی ہوں ہم نے ایجنڈا اٹھایا تھا بکاش کا راہل گاندھی نے اس کو بھٹکانے کی کوشش کی پردان منطری کو گالیاں دینے کا کام کیا جھوٹا جنو پہن کر کے ہندو بننے کی کوشش کی پھر بھی گجرات کی جنتہ نے گجرات میں بکاس کو ہی مانا اور بھاری بیجے بیجے پی کو جو ایک سو پچاس کا لکشہ ہم وہاں تک پہنچیں گے ایک بار پھر آپ ایکزیٹ پول سپنا دکھا رہے ہیں اور ہم لوگ سپنے پہ وشواس نہیں کر سکتے ہیں یہ انداز ہو سکتا ہے دو ہزار پندرہ میں آپ بیہار میں بھی ایکزیٹ پول میں فل میزورٹی میں بیجے پی کو دکھا رہے تھے اور ریزلٹ بلکل اُلٹا ہو گیا اگر آپ ایکزیٹ پول کا سپنا دکھا رہا ہے تو میں بھی سپنا دیکھ رہی ہوں میں کہوں گی کہ جہاں پہ بیجے پی کو آپ دکھا رہے ہیں وہاں کانگریس کر دو اور جہاں کانگریس کو دکھا رہے ہیں وہاں بیجے پی کر دو آپ اٹھارہ تاریخہ ویٹ کریں کیا پتہ آپ مبارک بات دیتے نظر آئے جس کے پکش میں ایکزیٹ پول ہوتے ہیں وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے جس کے پکش میں نہیں ہوتے وہ اس کو جھوٹا بتاتا ہے فرضی بتاتا ہے اور تمام طرح کے عاروب لگاتا ہے اس پورے معاملے پر چرچہ آج ہم کریں گے ہمارے ساتھ خاص میمان ہوں گے کانگریس کے پروکتہ سولیمان خان صاحب ڈلی سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانساد رمیش ویدوڑی صاحب احمد آباد سے پارٹی نار نیتا حریش پٹیل صاحب ڈلی سے سنجے کمار جو ڈائریکٹر ہیں سی ایس ڈی ایس کے اور اسٹوڈیو میں سی این ایکس کے بھاویش جہاں ہمارے ساتھ ہوں گے بھاویش آپ کے پاس آؤں لیکن اس سے پہلے حریش پٹیل کے پاس چلتے ہیں احمد آباد میں حریش آپ کا بہت بہت سواگت ہے جو ایکزیٹ پول آ رہے ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہیں تو کیا ہاردک پٹیل کا جو جادو ہے وہ نہیں چل پایا گجرات میں جی سب پہلے تو میں آپ کی چینل کا کافی دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کیونکہ پہلی بار پارٹیدار سماج کیا ہے اور گجرات کی جو ستھیتی ہے وہ کیا ہے وہ پورے انڈیا کو دکھانے کا یا بتانے کا موقع مل رہا ہے یہاں گجرات میں بی جے پی کی سرکار تھی اور ابھی بی جے پی کی سرکار ہی بنے گی بی جے پی کی سرکار بنے گی تو جو پارٹیدار اندولان ایک پوری طرح سے چلا تھا گجرات میں اور ہاردک پٹیل اس کے نیتا تھے اور جو لاکھوں لاکھ لوگوں کی بھیڑ دکھائی دے رہی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا یا پارٹیدار جو سماج ہے اس کو آرکشن نہیں چاہیے پارٹیدار سماج کو پہلے دن سے آرکشن چاہیے تھا اور آج بھی چاہیے پارٹیدار سماج کا جب پورا اندولان نکلا تھا وہ پارٹیدار سماج کو آرکشن OBC میں ملے اس مدے پر نکلا تھا اور پورا پارٹیدار سماج آج وہ مدے پر قائم ہے پارٹیدار سماج آج ہاردک پٹل کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ مدہ بھٹک گئے ہیں اور اور اپنے نیجی راج نیتی کے وہ کر رہے ہیں اس لیے پارٹیدار سماج نے آج ایکسیٹ پول سارے دکھا رہے ہیں کہ پورا پارٹیدار سماج بیجے پی کے ساتھ رہا ہے اور بیجے پی کی جو بھی سبھی ایکسیٹ پول آج دکھا رہے ہیں کی بیجے پی کی ایکسو پندرہ ایکسو بیس ایکسو پچیس سٹے آ رہی ہے سیدھے سیدھے پورے پورے سب دیکھ رہا ہے بیجے پی کے ساتھ ہی رہا ہے ہاردک پٹل کے ساتھ نہیں رہا ہے نہیں تو ہاردک پٹل کہاں بھٹک گئے جب آپ کہہ رہے ہو کہ آرکشن کی ضرورت تھی ہاردک پٹل بھی وہیں چل رہے تھے مطلب ہاردک پٹل کانگریس کے ساتھ چلے گئے اس لیے بھٹک گئے ہیں یہ جو مومنٹ وہ چلا رہے تھے اس میں کوئی بھٹکاو آیا تھا نہیں ہاردک ہاردک جب تک ہاردک پٹل ایسا بول رہا تھا کہ پاٹیدار سماج کوiller چاہیے تو تک ہاردک جو فارمولا ہے وہ بھی چلے گی تب پاٹیدار سماد نے بہت ہی اچھی طرح سے سوچا کہ پاردک پٹل مددے سے بھٹک گئے ہیں اور یہ OBC کا مددہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے تب پاٹیدار سماد نے اور پاٹیدار سماد کی جو چھے بڑی سنستائے ہیں انہوں نے اکٹھے ہو کے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ پاٹیدار سماد کو OBC چاہیے اور وہ OBC کی مانگ پہ قائم ہے آج بھی پاٹیدار سماد حردک پٹل چاہیے نہ ہو تو اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن پاٹیدار سماد کو آج بھی OBC چاہیے حریش آپ کے پاس آئیں گے ہمارے ساتھ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سانسد رمیش ویدوڑی صاحب بھی جڑ گئے ہیں ویدوڑی صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایکجٹ پول جو ہے وہ آپ کے لئے اچھی خبر لے کر آیا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار گجرات میں برقرار رہے گی اور ہیماچل میں بھی بنے گی اور جیسے ابھی ہم گررات سنگھ جی کو سن رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کانگریس مکت بھارت کا جو آپ کا سپنا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے لیکن آپ لوگ اکثر جو ہے ایکجٹ پول کی آلوچنا کرتے رہے ہیں دلی میں جب ایکجٹ پول آیا تھا تب آپ نے کہا تھا کہ ایکجٹ پول ایسے ہی فرجی بنایا جاتے ہیں آج آپ پان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اٹھارہ تاریخ کا رزلٹ اور لوگوں کی اوپینین وہ ایکجٹ پول کے مادہم سے اگر آئے ہیں تو دلی کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں کس نے کم کہا لیکن ابھی تک ایٹی پرسنٹ کیسوں میں ایکجٹ پول ہمیشہ ٹھیک ہی رہے ہیں لگ بگ لگ بگ ٹھیک رہے ہیں جو لوگ جا کر لوگوں سے پوشتاج کرتے ہیں جہاں تک لوگوں کی مانسطہ ہے منسا ہے ایکجٹ پول بھی وہی پردست کرتے ہوں گے تو اب لوگوں کی مانسطہ ہے منسا ہے کہ گجرات کے اندر سرکار کیسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی ہونی چاہیے تو لوگوں نے منڈٹ دیکھ لیا یہ جاتی کی راجنیتی دھرم کی راجنیتی پنت کی راجنیتی یہ دیس میں چلنے والی نہیں ہے کانگریس نے لمبے سامے تک چلا لی بیس سال چلا لی پیچاسی تک کانگریس نے اب وہ چلنے والی نہیں ہے اور اسی لیے کانگریس کو پورے دیس بھر میں لوگوں نے نکار دیا ہے کہ اب تم یہ آرکشن بغیر آرکشن یہ دار وہ دار جی راجنیتی چلنے والی نہیں ہے تو اب وکاس کا اجنڈا چلنے والا ہے تو گجرات کے لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ پچھلے بیس سال میں بی جے پی نے جو گجرات میں کیا ہے اور جو وکاس کا کام کیا ہے تو نشیط روپ سے اس کو منڈٹ گجرات کی جنتہ نے دیا اور اسی آدھار پر لوگوں نے میڈیا یا انیلائزز کرنے والے لوگوں کو یا ایکجیٹ پول میں جو جانکاری لینے والے جانکاری میں دی ہوگی اسی آدھار پر ایکجیٹ پول کے لوگوں نے کہا ہوگا لیکن جو عمیش شاد صاحب نے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیکش ہے انہوں نے ڈیڑھ سو کا لکش دیا تھا ون ففٹی کا ابھی جو سروے آرہے ہیں ایکجیٹ پول جو آرہے ہیں اس میں ایک سو بیس ایک سو پندرہ سیٹوں کا جو ہے اندازہ دکھایا گیا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھو ایک سو بیس سے لے کر اور ڈیڑھ سو کے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹا گجرات میں آنے والی ہے بلکل ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ اور ٹارگیٹ ایچیو کرنے کے لیے لمبا ہی رکھا جاتا ہے تو اسی لیے اتر پردیش میں تو ہمارا ٹارگیٹ تین سو کا تھا سبہ تین سو آگئی تو اسی لیے لوگوں کی مانشتی تھی اور مانسکتہ اس کے انوصار بھارتی جنتہ پارٹی کے مینڈیٹ کے انوصار لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مینیمم ایک سو بیس اور میکشیمم ایک سو پچاس سیتے مل سکتے ہیں اس میں کوئی زورہ نہیں ہے بیدرودی جی آپ کے پاس آمگا ہمارے ساتھ بھاویش جھاں جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے سہارا سمائے کے ساتھ ایکجٹ پول کیا سی این ایکس کا پاویش آپ کا بہت سواگت ہے اور آپ کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سمائے کے ساتھ جس طرح سے ایکجٹ پول کیا اور جنتہ کی جو بات ہے خاصتہ سے من کی جو بات ہے ووٹر کی وہ ہمیں پہنچانے کی کوشش کی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی آج آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کل ملا کے 48 گھنٹے بھی نہیں بچے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم من کی بات تک قریب پہنچ رہے ہیں بلکل یہ کامو بیس آپ دیکھیں جتنے بھی سروے ایجنسیز ہیں جتنے بھی ایجنسیز ہیں جتنے بھی پولنگ ہوئے ہیں جتنے بھی ریزلٹس آئے ہیں ایکجٹ پول کے اس میں کامو بیس سب ہی نے بی جے پی کو فائدہ دکھایا ہے بی جے پی کو دکھایا کہ بی جے پی کے پاس ایج ہے سب سے منمم کی بات کرے تو ایک ایجنسیز ہے ایکسیز انہوں نے 99 دیا ہے اور سب سے میکسمن کی بات کرے تو 135 چانکیا نے دیا ہے ہم نے 110 سے 120 کا ایک فیگر دیا ہے 110 کا 120 کا جو فیگر ہم نے دیا وہ زیادہ realistic لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ 135 نہیں پہنچا جا سکتا کیونکہ ہم نے ایک فیگر دیا اس میں 0.5% کا error margin دیا ہے یادی وہ 0.5% کا swing بی جے پی کے طرف ہوگی تو یہ 135 تک آنکرہ پہنچ سکتے ہیں سولیمان صاحب ایکجٹ پول جو آ رہے ہیں دوڑی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسات ہیں وہ تو اس سے agree کرتے ہیں آپ agree کر رہے ہیں دیکھئے یہ صرف اس exit پول کی بات نہیں ہے کئی سال سے exit پول آتے ہیں یہ وہ ہے اور کانگریس کا ایک consistent لگاتار ایک stand رہا ہے کہ ہم exit پول پہ کوئی بحث نہیں کرتے ہیں کیونکہ کئی بار ہم نے دیکھا exit پول بلکل reverse ہو جاتے ہیں بیہار میں دیکھا تامل نادو میں دیکھا ڈلی میں دیکھا تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کانگریس پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ جس دن اصلی نتیجہ آئے گا جو decision day ہوگا 18 December جیسے اس چناؤں میں ہوگا اس دن ہم بیس کریں گے چناؤں میں کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے یہ تو اب سب کچھ vote ڈل چکے ہیں دونوں phases میں اور اب 18 تاریخ کو گنتی ہوگی اور سب سامنے ہوگا BJP ہارے کانگریس ہارے کانگریس جیتے BJP ہارے یہ ایک الگ بات ہے لیکن سار یہ اتنی اہم بات ہے سب سی پور اس چناؤں میں جو ہمیں دیکھنے کو ملی کہ election commission of India کا دفتر ہارا چیف election commissioner ہارا کیسے سابق وزیر آزم کا دفتر ہارا سابق نائب صدر ملک کا جو دس سال نائب صدر رہے دس سال پردان منطری رہے منمون سنگھ ان کی گریمہ ان کا میار نیچے گرا آرمی کے پرانے چیف سابق چیف دیپک کپور صاحب کا ان کا جو سٹیچر تھا ان کا جو میار تھا جنہوں نے ملک کے لیے قربانییں دیں ان کے دفتر کو ان کے میار کو گرا دیا گیا جب احمد پٹیل صاحب کو راجی صبح میں جتا دیں اور امیش شاہ وہاں پر بیٹھے ہوں تب آپ سوال نہیں کرتے کہ چناب آیوگ ہے وہ نشپکش رہا کی نہیں رہا کس بات میں میں سمجھا نہیں جب احمد پٹیل صاحب کا راجی صبح چناب ہو رہا تھا اور کافی بیواد ہم نے پیٹیشن کرا اسے اور ہم نے اس میں ہم کامیاب ہوئے جب احمد بھائی کا چناب تھا احمد پٹیل صاحب کا تو اس میں کانگریس پارٹی نے مددہ اٹھایا کہ نہیں لیکن تب تو نشپکش تا آپ کو تھی تب آپ کو لگ رہا تھا کہ وہی مکھ چناب آیوگ نے وہ فیصلہ جو کیا وہ نشپکش تھاک نہیں تھا بچکانی ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ بہت ماسوم ہیں یہ بہت بچکانی نہیں یہ لگ رہا ہی ہے کہ آپ ماسوم ہیں آپ سمجھ نہیں پا رہا ہے ایک دن ایک حرکت ہوئی ایک دن ایک حرکت ہوئی چناب آیوگ نے احسان نہیں کر رہا ہمارے اوپر نہیں احسان کی بات نہیں کر رہا ہوں پورا جواب سن لیں احسان نہیں کر رہا ہمارے اوپر کہ وہاں پر ایک انبائز فیصلہ دیا وہ سب کے سامنے تھا کہ کس طرح سے ووٹ دکھا کے کرا گیا تھا اور بعد میں نتیجہ آیا احمد بھائی جیتے ہم نے اس دن الیکشن کمیشن کو سلیوٹ کیا یہ نا کانگریس پارٹی نے نا یہ کانسٹیٹیوشنل ایتھارٹیز ہے بھائی تو کانسٹیوشنل ایتھارٹی جب آپ کے پکش میں فیصلہ دے تو انبائزد ہے آپ بڑے عجیب بات کر رہے ہیں بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ کانسٹیوشنل ایتھارٹیز ہیں ہمارے پکش کی بات نہیں ہے وہ ایک فیصلہ تھا ہم نے اس کو سلیوٹ کرا آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ پرائیم منسٹر آف انڈیا اتنا بڑا عودہ جو پورا ملک چلا رہے ہیں انہوں نے ووٹ ڈال کے آدھے گھنٹے روڈ شو کیا پولنگ والے دن یہ مارڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا وائلیشن نہیں تھا روڈ شو تھا یا وہ نکل رہے تھے وہاں سے اگر یہ راحل گاندھی دلی میں بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہیں اور ایک نیوز چینل آپ ہی کے بندو اس چینل کو ٹیلی کاسٹ کر دیتے ہیں اس چینل کی اف آ آ آ آر ہو جاتی ہے اور پردھان منتری جن کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے وہ اگر روڈ شو کرتے ہیں چناؤ والے دن بھاچپا کے جھنڈے بھی میں نے لہراتے ہوئے دیکھیں اس بھیڑ میں تو موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا وائلیشن نہیں ہوا ریزن یہ تھی کہ چیف الیکشن کمیشنر جوتی صاحب پی ایس ٹو چیف منسٹر موڈی تھے اور وہ پی ایس ٹو پردھان منتری موڈی کام کر رہے ہیں ایک بڑی اور بات میں کہوں گا بھاچپا اگر یہ چناؤ جیتنا چاہے یا آپ کے ایکزٹ پول جو نتیجہ دکھاتے ہیں وہ نتیجے دکھائیں یہ کسی کے چاہنے نہیں چاہنے سے چناؤ تھوڑی ہوتے ہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں چانے کو میں کہہ رہا ہوں بھاچپا چناؤ جیتنا چاہتی تھی کانگریز بھی جیتنا چاہتی ہے مان لیے مثال کے طور پر ایکزٹ پول صحیح ہو جاتے ہیں اور بھاچپا یہ چناؤ جیت جاتی ہے لیکن آپ مجھے بتائیے اگر پلٹ کے بھاچپا کے پروکتہ آپ کے ساتھ ہیں پلٹ کے اگر وہ ایک مہینے کی چناؤی پرکریہ دیکھیں گے کیمپین دیکھیں گے اور دیکھیں گے کس طرح کانسٹیٹیوشنل ایتھارٹیز کی گریمہ کو گرایا گیا ہے ڈیفرنٹ ایتھارٹیز کی جنہوں نے ملک کے لیے قربانی دیا ہے بلیدان دیا ہے چاہے ہو پردھان منتری ہو چاہے فورن سیکیٹری ہو چاہے وائس پریزیڈنٹ ہو چاہے آرمی کے پرانے چیف ہو ان کی گریمہ کو گرا دیا گیا پاکستان کو انوک کیا گیا یہ سب بہت ساری باتیں آپ ایک ساتھ کر رہے ہو ابھی آپ بات کر رہے تھے چنہو آئے ہو کہ پردھان منتری میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں اگر یہ ایکزٹ پول یہ سب باتیں پردھان منتری جی نے کہیں ہیں پاکستان سے چنہو لڑایا گیا وہ سمجھ گیا وہ بات تو بہت ہو چکا وہ چنہو ہوتا کہ سب پر چرچہ ہو گئی میں سوال یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ سے بوچھنا چاہ رہا ہوں یہ چرچہ ہو گئی چنہو میں میں ابھی دوسری بات کر رہا ہوں سر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اگر وہ جو کانسٹیٹیشنل ایتھارٹیز ہیں اگر وہ ڈیمیج ہو گئیں تو یہ چنہو اچھا ہوا اگر بی جی پی جیت پہ گئی تو افسوس ہوگا انہیں تاریخ کو دیکھ کے تاریخ ان سے کانسٹیٹیشنل ایتھارٹی کانسٹیٹیشنل ایتھارٹی کو چیلنج کرنا الگ بات ہے پرائم نیسٹر کیا بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے اس کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں میں کہتا ہوں آپ سے پاکستان کا پردھان منتری کہتے ہیں انوالمنٹ تھا میٹنگ مٹھائی گئی اور اس میں اتیعہ کرا گیا کہ پاکستان تیعہ کر رہا تھا کہ چیف منسٹر گجرات کا کیسے ہوگا پردھان منتری اس کی تحقیقات کریں انویسٹیگیشن کریں میں آپ کو دوسری بات کہہ رہا ہوں وہ تمہیں نے دیکھ لیا راجی سبا میں نوٹیس بیہس نہیں کرنے سے منع کر دیا میں آپ سے بات دوسری کر رہا ہوں سلیمان صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب تو چل رہا ہے آج ہم بات تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ہیں ابھی پیچھے چل رہے ہیں میں آگے بڑھ گیا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو آج ایکجٹ اس کی بات کریے آپ اس کو ایکسکیوز کی طرح سے اس کیوز ڈھونڈ رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں یا آپ اس سے سمجھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنتہ کا آدیش ہوگا اسے آپ سویکارنے کو تیار ہیں ابھی آپ پچھلے چنابوں میں کہہ رہے تھے کہ ایوی ایم میں کچھ گڑبڑی ہو گئی تھی ایوی ایم میں جھوٹ سچ کیا گیا تھا اب آج آپ آپ کو میری اگر کمیہ نکالنا ہے کمیہ نکالنا ہے ستہ دھاری پکش کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک جیٹ پول پر آپ سہمت ہے کیلئے آپ کو جواب دیا اور پھر دیتا ہوں پہلے بھی کہا اگر آپ سن نہیں پا رہے ہیں میں نے کہا کہ ہم اسے نہیں مانتے ہیں اور دوسری بات سنی نہیں آپ کو اس کو ایسے چلا کیونکہ میں کل شام سے ساتھا ڈیبیٹ پہ جا چکا ہوں چھے بجے سے شروع ہو گیا تیس سیکنڈ لوں گا ہر چینل نہیں دکھایا آپ کا چینل پہ نہیں آیا تھا میں نے زیادہ تر میڈیا گروپس کو یہ دکھایا بھاچپا جیت گئی موڈی جی کی جیت راہل جی کی ہار ارے بھائی ابھی اٹھاروں کو فیصلہ آنے دو آپ لوگ انتریامی ہو گئے یہ ابھی بھاچپا کے پروکتہ سانسد بھی ہیں آپ کا کیمپین ہوتا ہوگا تو آپ کے جو ایجنٹس ہوتے ہوں گے بوتس پہ وہ اگر آپ کے پاس آپ کے دفتر بھی سات بجے تک پہنچتے ہوں گے سالے سات بجے اگر پانچ بجے پولنگ ختم ہو جاتی ہوگی اور وہ آکڑے را کے آپ کو دیتے ہوں گے اور تب آپ اندازہ لگاتے ہوں گے پھر پوری سٹیٹ کا آکڑا لینا لیکن چھے بجے سے میڈیا نے چلانا شروع کر دیا تھوڑا تو انتظار کریے تھوڑا تو انتظار کریے اور پھر کہتے ہیں کانگریس سہمت نہیں ہے ہم کسی چیز سے نہیں بچ رہے اگر ہم چار دن بج بھی جائیں گے سمیدانک طریقوں سے چناؤ لڑا ہے اور بھاچپا اگر اس کیمپین سے بھی جیت گئی تو دیش ہارے گا اب یہ تو نئے نئے ایکس کیجئے ہیں آپ کے سابق پردان منتری کا دفتر ہارے گا فوج ہارے گی ویدودی جی پردان منتری جی کا دفتر ہارے گا یادی آپ چناؤ جیت بھی گئے تو سلیمان صاحب کرے یہ سلیمان دیکھو سلیمان صاحب میری خیال ہے امرجنسی کے بعد پیدا ہوئے ہیں نیتکتہ کی بات کر رہے ہیں کبھی امرجنسی کے پنے پڑا اب ان کو بات کر لیں سلیمان صاحب آپ کو یہ لوگتنطری کی بات کر رہے ہیں ان کو امرجنسی انہوں سے پچھتا کے پنے پڑا دیجئے کانگریس کی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور سلیمان صاحب دیش کی گریمہ دیش کی گریمہ تو تب تارتار ہو گئی جب کانگریس کا نیتا منیسن کریئر پاکستان میں جا کر کہتا ہے کہ ہندوستان میں چالیس اوڈ بھی بھئے آپ ایک ہی کیوں بینٹ بجاتے رہتے ڈھول بجاتے رہتے منیسن کریئر جی کو ہم نے سسپینڈ کر دیا منیسن کریئر پاکستان میں بائٹ دیتا ہے آپ کے منتریوں نے کی اندر منتریوں نے کیا کیا باتیں کہیں کہ اگر آپ نے ہندوستان میں ٹولرینس ختم کرنی ہے تو موڈی کو اگرانا پڑے گا موڈی جی تو دیش کی اکشیت ہے کہ موڈی جی نے پاکستان میں جا کر بہتر تیاری کے کھڑے ہو گئے ہم نے فرمیسن کریئر دیا آپ کیا بھونک رہے پاکستان میں جا کر لوگ پاکستان میں آگے ہیں اور دوسرے میں پوچھنا چاہتا ہوں منمون سنگھ جی کو جو دیش پہ تیاک کر دیا منمون سنگھ ابھی جندہ ہیں منمون سنگھ کی شادت نہیں ہوئی ابھی اور منمون سنگھ کو اگر یہ دیش بھگت بتانے کی بات کر رہے ہیں دیش کے پردھان منتری ہیں جنہوں نے بیچارے نے بولنا ہی دس سال کے بات سیکھا ہے کبھی بولے ہی نہیں منمون سنگھ جی وہ منمون سنگھ جی نے اگر کئی کوئی باتیں کرنی تھی پاکستان کا کوئی ڈیلیگیشن آنا تھا تو کیا دیش کو بتایا آئی ایس آئی کو کون لائیا تھا ان کے اس ٹائم کانگریس کے اپادیر پتھان کورٹ کے اٹیک کے بعد آپ نے آئی ایس آئی کو موڈی جی نے بولایا تھا وہ کیا ہوا آئی ایس آئی کے بولایا تھا موڈی جی اندواز شریف صاحب کیا بریانی کھانے بھی گئے تھو میں اگر ایسی باتیں کروں گا تو اچھی بات نہیں کہلائے گی اگر پاکستان میں جا کے مانی سنکر یہ رہولے گا کہ موڈی کو اٹھانا پڑے گا پاکستان موڈی کو ہم بہت پیچھے پہنچ رہے ہیں سلیمان ٹھیک ہے پردان منطری نے ان سب چیزوں کو استعمال کیا سلیمان جی آپ تو پارلیمنٹ شروع ہو گئی ہے اس میں پارلیمنٹ میں یہ بات ہو جائے گی نہیں بولنے دے رہے ہیں آنیل صاحب ریجیکٹ کر دی ہماری ڈیمانڈ آنیل صاحب آپ تو اس جمعانے سے پترکار ہیں جب ایکجیٹ پول کا بہت فیشن نہیں تھا تب بھی جو اخبار کے لوگ تھے آپ جیسے ورش لوگ تھے وہ ایک انمان بتایا کرتے تھے چناو نتیجوں کے بعد آج ایکجیٹ پول سے ٹیکنالوجی تھوڑی سے آگے بڑھی ہے سیفالوجی کی بات ہوئی یہ بھاویش جیسے لوگ بہت کام کر رہے ان کی ٹیم کام کر رہے اور دیش بھر کی بہت ساری ٹیم کام کر رہے ہیں اور جن کا انمانت ہے ایک ہی جیسا نتیجہ ہے کیا آپ اس پر یہ کہیں کہ نہیں صاحب اتنا نہیں ہماری تو اتنی آنی ہے ٹیک ہے اچھا پرابلم ان کی یہ ہے کہ یہ جو سیفالوجی ہے نا یہ تھینکلس جوب ہے جی آپ انہوں نے بچاروں نے 120 دکھائی تو وہ کہہ رہے ہیں 150 آنی چاہیے ہیں وہ ان سے بھی پٹ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہم کو ہروا رہے ہو ہماری تو 105-10 آ جانے نہیں ہم تو سرکار بنا رہے ہیں نہیں وہ ایک الگ بات ہے that's okay میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تھینکلس جوب بھی ہے لیکن ایک ایک کڑی جوڑی ہے یہ جس طرح سے ہم لوگ print میڈیا میں اس وقت کرتے تھے کبھی کبار تکبندی ہم ہی کر دیتے تھے یہ پیل پہ جو گئے یا کچھ ایکسپرٹس کو ملا کے کر لیتے تھے ایک سٹوری بنانے کے لیے یا ایک ویشلیشن کے لیے اب ایک ارگنائز میں میں چھوڑا سا ضرور ہوا ہے یہ جو سیفالوجی کا کام ہے یہ ایکسٹ پول اور اپینین پول انفینسی میں ہے آگے بڑے گا اور بھی ہوگا لیکن اس کو ایک ڈیبیٹ کی طرح ہی دیکھنا چاہیے یہ ایک قدم ہے آج کے دن ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہوتے میرا کھلے چینل میں آپ ہمارے ویوز کچھ بوریت بھی محسوس کر رہے ہوتے پول کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں آرہی ہے زیادہ سے زیادہ وہی چار نیتاب اللہ کے ان کی ڈیبیٹ ہو گئی ہے تو ایک نیا آیام تو ڈیبیٹ میں جڑا ہے میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں باقی اٹھارہ تاریخ تک مجھے لگتا ہے ایک اکس پیش ایک اکس پیش کیا ہے اکس پیش ہوتا ہے وہ کتنا صحیح ہوگا کتنا نہیں ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے اس کو اسی ڈیبیٹ کی شیب میں لینا چاہیے بھاوش کیوں آپ نے یہ سوال اٹھانے والے اٹھاتے رہیں گے ہمیں اپنا کام کرنا ہے پیچھے بھی ہم نے صحیح کام کیا اس بار بھی ہمیں بسواس ہے کہ اچھا کام ہوگا اور وہی ریزلٹ ہوگی سلمان جی سلیمان جی اس چیز کو نام آنے لیکن ریزلٹ مجھے آپ سے کوئی کانفلٹ نہیں ہے میں کہتا ہوں کانگریس پارٹی کا ایک سٹینڈ ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے کیوں نہیں کریں گے سر کیوں نہیں کریں گے آپ کو کرنا چاہیے یہ سب سے بڑا انڈیموکریٹی کام ہوا نہیں سر انڈیموکریٹی کام ہوا نا آپ کو بلکل اس کا ریپلائی دینا چاہیے آپ مجھے آپ ہم پہ سوال اٹھائیے ہم سوال کا جواب دینے کے لئے تیار ہیں آپ مجھ سے پوچھے ہم نے کیسے کیا کیوں کیا لیکن آپ کہیں ہم پرسپیٹی نہیں کرنا چاہیں گے یہ سب سے بڑا انڈیموکریٹی کام ہوا اچھا اور آپ کا سارے ڈیموکریٹک کام کر رہے ہیں ڈیموکریٹی تو اٹھارہ کو تیہ ہوگی ہم یہ کہتے ہیں ہم آپ پہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں آپ میں کام کریئے آپ کئے کام ہے آپ کو اس کے پیسے ملتے ہی ہیں آپ اپنا کام کریئے آپ کی جوب ہے وہ کانگریز پارٹی تیہ کرے گی وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے یا نہیں کرے ڈیموکریٹی میں بتاؤ مجھے تب بتائیے ایک موقع بتائیے نہیں کر رہا ہے ہم نے یہ بات ہے لیکن یہی بات آپ کو بیہار کے ٹائم کی بات بتا دوں آپ نے یہ مزاق اگر اڑا دیا مزاق آپ اڑا ہی ہمارا نہیں ہم آپ کو جواب دیں میں پولٹیسین نہیں ہوں میں پولٹیسین ہوں نہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا میں بہت نیچہ ہوں آپ بہت اچھے ہیں کانگریس پارٹی سب سے ابھی زلیل کیا ہے میں بہت نیچہ ہوں آپ بہت اچھے ہیں آپ ہمیں زلیل کریے موڈی جی بھی راہل جی کو کرتے ہیں سب جواب دیں گے ہلکے ہلکے یہی ہمیں سکایا گیا ہے میرے گھر میں بھی اور کانگریس پارٹی میں بھی ہیٹ ڈاؤن کر کے چیزوں کو لیتا ہوں قائدے سے جواب دوں گا جب اگر آپ کو سمجھ دیں گے تو میں جواب دوں گا سلیمان تم نے ستر سال دیش کے سو سو کرو لوگوں کو جلیل کیا ہے آپ انگریزوں کے چاپلوس تھے وہاں سے شروع کر دوں آپ انگریزوں کے چاپلوس تھے سلیمان ساں وہاں سے شروع کروں کہ چاپلوسی کرتے تھے انگریزوں کی مغبری کرتے تھے اور ہم لڑتے تھے کانگریس پارٹی کے لیڈر یہ بڑھوے گیری چاپلوسی آپ لوگوں نے کیے یہ آپ نے کیے میں کیاس میں نہیں جانا چاہتا ماں سے جانا چاہتا آپ میں کہنا چاہتا ہوں آپ دوڑی جی کو جو کہہ رہے ہیں پالٹیکل پارٹی کے طور پر موڈی جی کو جو کہہ رہے ہیں اس میں بھی مجھے کچھ کہنا نہیں ہے لیکن بھاویش کو اور بی جے بی کو ایک ساتھ مجھوڑی ہے سوری ٹو سے وہ ہس کے ہی رہتے ہیں لیکن ہے نئی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا اور سوری ٹو سے کہ آپ پولٹیکل پارٹی پولٹیکل پارٹی کی طرح سے بھاویش کو مجھوڑی ہے وہ پروفیشنل طریقے سے بات کر رہا ہے وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چیلنج کر رہی ہے اگر آپ کی نیت ایسی نہیں بات ختم ہو گئی اگر آپ کی نیت ایسی تھی میں نے جواب دے دیا کرزہ آپ کو اندر جہتکتہ ہوتی تو آپ لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا نہیں لیکن آپ ان کا رکھوں گا نہ موڈی جی کا رکھوں گا نہیں لیکن آپ ان کا رکھیں نہ رکھیں لیکن بھاویش کو اور رمیش ویدودی جی کو ایک ساتھ مجھوڑی ہے سوری ٹو سے اگر انہوں نے نہیں کہا یہ بات تو ختم ہو گئی بات میں کہتا ہوں موڈی جی کے ساتھ میں بات کو آپ کو آپس لیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے لیکن دونوں کو ایک تا تول بھی نہیں سکتے سوری ٹو سے آپ بھاویش کو ایک ساتھ مجھوڑی ہے بھاویش جی آپ کو دیا نہیں کرا دوں آپ کو بھاویش جی تمہارا سٹیفیٹ نہیں چاہیے چھپائیے میں چھپ جائے آپ کے سرکارے کہیں تو بولنے نہیں چھپیے میں چھپیے ایک منٹ آپ بھاویش جی آپ کو جواب دے رہا ہوں دیکھئے کانگریس پارٹی بیہار گڑ بندن میں چناؤ جی تھی کانگریس پارٹی منپور میں چناؤ جی تھی سب سے بڑی پارٹی تھی کانگریس پارٹی گوہ میں سب سے بڑی پارٹی تھی کانگریس پارٹی پنجاب میں چناؤ جی تھی تھوڑی سی اپنی جنرل نولیج بڑھائی ہے سمجھے آپ اس کے بعد آپ مزا خوڑانا میرا میں باتا دوں میں تھوڑا ریپلائی دے دوں جی آپ وہاں پہ جیت ملی ٹھیک ہے وہاں پہ تو آپ ایک جیت پول نے پارٹیسپیٹ کر رہے نہیں کر رہے ایک ریکارڈ دکھا دی ایک ریکارڈ میں خود بیہار میں میرے موبائل میں میرا ای میل چلتا ہے اگر میں بتایتا ہوں کانگریس پارٹی شامل کیسے ہوتی ہے میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں پارٹیسپیشن کیا ہوتا ہے پھر آپ اپنی بات رکھنا کانگریس پارٹی کا ایک سینٹرل کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے ہمیں آپ کے پاس بھیجا جاتا ہے اس کی پریس ریلیزز نکلتی ہیں پریس کانفرنس ہوتی ہیں اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا کیا مت ہے کانگریس پارٹی ہر چناؤ سے پہلے ایک پریس ریلیز نکالتی ہے کہ ایکزیٹ پول میں کانگریس پارٹی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہے اگر کوئی لوکل نیتا ڈسٹرک لیول پہ کانگریس کا لیڈر کر لیتا ہے پارٹیسپیٹ بینا پوچھے وہ آپ کانگریس پارٹی کا پارٹیسپیٹ نہیں مانیں گے چلیے کوئی بات نہیں آپ کو میں ہر بار کی پریس ریز دکھا سکتا چلیے کوئی بات نہیں آپ کی بھی اچھا ہے جو آپ کرنا چاہیں وہ کوئی بات نہیں ہے اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کانگریس شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے آپ اپنے لیڈرز کو لوکل لیڈرز کو بھی لیڈر نہیں مانتے تو وہ بھی الگ اشعہ ہے میں اس پر بیس نہیں کرنا چاہتا ہمارے ساتھ CSDS کے سنجے کمار صاحب سنجے کمار صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجے جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے چرچہ آج ایکجٹ پول پر ہو رہی تھی کہ کیا ایکجٹ پول جو ہے واقعی من کی بات ہوتی ہے ووٹر کی ابھی تک جو نتیجہ آ رہے ہیں وہ بی جے پی کو بڑت دکھا رہے ہیں ہمارچل کو میں بھی بھارتی ایجنتہ پارٹی کی بڑت دکھا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18 تاریخ تک یہی نتیجے رہیں گے دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایکجٹ پول کے نتیجے جو آتے ہیں جو انمان لگایا جاتا ہے اور یہ ماننا چاہیے ہمیں ایکجٹ پولے کا انمان ہے وہ نتیجے نہیں ہیں وہ چناؤ کی گھوشنا نہیں کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو چار پانچ ایجنسیز ایجٹ پول کرتی ہیں اور ان کے نتیجے یا ان کے انمان جو ہیں وہ الگ الگ دیریکشن میں چلے جاتے ہیں ایسا بیہار میں ہوا تھا ایسا اتر پردیس میں ہوا ایسا کئی راجیوں میں ہوتا رہتا ہے جب ایسے نتیجے آتے ہیں جب ایسے انمان آتے ہیں تب ہم بڑی دوویدھا میں رہے ہیں دیکھیں کہ آخری میں نتیجے کس طرح کے آئیں گے ہیں لیکن اگر آپ اس گجرات کی استیتی دیکھیں تو گجرات میں سارے کے سارے انمان ایک ڈیریکشن میں دکھا رہے ہیں اور وہ یہ بتاتا ہے کہ بی جے پی چناؤ گجرات کا جیت رہی ہے انتر ماتر صرف اتنا ہے کہ کچھ ایجٹ پول کا انمان یہ ہے کہ جیت ہار کا فاصلہ تھوڑا چھوٹا ہوگا اور کچھ انمان یہ کر رہے ہیں جیت ہار کا فاصلہ تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے ہیماچل کی بات کرے تو ہیماچل میں بھی یہی ہے اور سب ہی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی وہاں چناؤ جیت رہی ہے اور کانگریس جو ابھی وہاں سکتا میں وہ چناؤ ہار رہی ہے ایسی ستھی میں ایکزٹ پول کے انمان کو غلط آکنا یا اس پر سندہ کرنا مجھے لگتا ہے تھوڑا میں کم سے کم اس پر کوئی پرسچن اس ان دونوں پر نہیں لگاؤں گا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکزٹ پول کے انمان بھی غلط ہو جاتے ہیں جی آپ بہت لمبے سمیہ سے اس پورے فیلڈ میں اس پروفیشن میں لگے ہوئے ہیں آپ نے بیہار کا ذکر کیا میں دو ہزار چار کا بھی ذکر کرنا چاہتا تھا جب دو ہزار چار میں بھی بڑا گڑھ بڑھ ہوا جس سے سلیمان سہمت ہو سکتے ہیں دو ہزار چار میں جب شائننگ انڈیا کی بات ہو رہی تھی تو سارے ایکزٹ پول میں انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی واجپے سرکار واپس آئے گی لیکن وہ نہیں آئی تو یہ جو انتر ہوتا ہے بیہار کا کریں یا دو ہزار چار کا دو بڑی وہ کیوں ہوتا ہے اور خاص طور سے جب الگ الگ ایجنسیز الگ الگ راستے پر چل رہے ہیں تو کیا یہ اس کو ایک سائنٹیفک مینر نہیں مانا جائے سائنٹیفک پروفیشن نہیں مانا جائے نہیں آپ نے دو چیزوں کا کامپیریزن کیا ایک تو بیہار کا جس کے چناؤ پچھلے سال بھر دیر سال پہلے ہوئے تھے دو ہزار چار کا دو ہزار چار کا جو انمان ہے وہ بلکل آؤٹ لائر ہے جس میں کوئی بھی اس بات کا انمان نہیں لگا پایا تھا کہ انڈیا کی سرکار ہار رہی اور کانگریس کو بڑھت ملے گی اور کانگریس کے سرکار بنے گی یو پی اے کے سرکار بنے گی دو ہزار چار کا لوگ سبح چناؤ کا جو بھی انمان تھا ایکزٹ پول کا وہ سارے کے سارے گلت تھے یہ ہمیں ماننا چاہیے اس میں کوئی دومت نہیں ہے لیکن جہاں تک بیہار کی بات ہے بیہار کی تلنا نہیں کر سکتے اس سے کیونکہ بیہار کا جو انمان تھا ایکزٹ پول کا ہم ہوا میں نہیں بات کرنا چاہیے ان سب اگر سارے جو انمان تھے اس کو اگر آپ ایک جگہ پہ رکھ دے تو آپ دیکھیں گے بہت سارے انمان یہ کر رہے تھے کہ گھٹ بندن کو جیت حاصل ہوگی کچھ ایسے بھی انمان تھے جو یہ کہہ رہے تھے بی جی پی جیت حاصل کرے گی تو اس میں انتر آیا تھا اب سوال یہ ہے آپ کو جو بڑا سوال ہے انتر آتا کیوں ہے اور کیا ہم اسے سائنٹیفک نہیں مانے سائنٹیفک ہے لیکن اس طرح کا اس لیول کا سائنٹیفک نہیں ہے کیونکہ نیچرلی ہم لوگوں کے من کی بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا یا آپ کے پارٹی کونسی پسند کی پارٹی ہے آپ کے کونسی پسند کے نیتہ ہیں اور یہ لوگوں کے من کا انمان لگانا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بلڈ پریشر ناپنے والی مشین کو بھی کسی بیکتی کو اگر لگا کے آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر دس بار ناپیں تو بھی آپ دیکھیں گے تھوڑا بہت بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا وہ دکھائی پڑتا ہے جبکہ وہ تو مشین ہے آدمی کے بلڈ پریشر کو ناپ رہا ہے آدمی کے جیون اور مرن کا سوال جہاں ہوتا ہے ویسی مشین بھی کبھی کبھی اوپر نیچے آناپ دیتی ہے یہ تو لوگوں کے من کو ناپنے کا جریہ ہے لیکن سر ایک چھوٹی سی بار آپ نے دو ہزار چار کا ذکر کیا میں نے بھی وہی سوال کیا تھا تو جب دو ہزار چار میں سب ایجنسیز گلت ہو سکتی ہیں تو دو ہزار سترہ میں کیوں نہیں ہو سکتی گلت بلکل ہو سکتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ٹرینڈ پہ جاتے ہیں کم سے کم سو ڈیڑھ سو دو سو اتنے سارے اگزٹ پول ہوئے ہوں گے دیش بھر میں پچھلے بیس تیس سالوں میں ایک بار ایسا ہوا ہے جب سارے کے سارے گلت ہوئے اس کی گنجائش ضرور ہے ابھی بھی ایک پرسنٹ ہو سکتی ہے آدھا پرسنٹ ہو سکتی ہے پانچ پرسنٹ ہو سکتی ہے کہ دو ہزار سترہ کا جو انمان ہے جو گجرات کا انمان لگایا جا رہا ہے جو ہی ماچال کا انمان لگایا جا رہا ہے سارے کے سارے پھر غلط ہو سکتے ہیں لیکن اس کی گنجائش کتنی ہے اس کی پروبیبلیٹی کتنی ہے مجھے لگتا ہے پروبیبلیٹی بہت کم ہے لیکن پھر بھی گنجائش تو بنی ہوئی ہے سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہیں بلکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بحث بہت ہی روچک موڈ پر ہے لیکن ہمارے پروڈیسر صاحب کا آدیش ہے کہ چھوٹا سا ایک بریک لے لیں اور بریک کے ترنت بات لوٹتے ہیں ہمارے ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بہت سارا گیان وردن ہو رہا میرا ہمارے سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ کہ ہم ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے ہیں کہ ایک جیٹ پول کے نتیجے من کی بات تک کہاں پہنچ رہے ہیں ترنت لوٹتے ہیں بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے جنتہ کے موڈ کو لے کر ایک جیٹ پول کی بارش تو ہو گئی ہے ایک جیٹ پول کرنے والی ایجنسیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ ایک جیٹ پول لوگوں کی رائے ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اکثر غلط بھی ثابت ہوئے ہیں یو پی ویدان سبا چناؤ کی ہی بات کر لیجئے کیا کوئی ایک جیٹ پول کہہ رہا تھا کہ بی جی پی کو تین سو چوبیس سیٹیں ملیں گی ڈلی میں اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کو ستر میں سے سر سر سیٹوں پر جیت کے معاملے میں بھی ایک جیٹ پول صحیح سائی نہیں ہوئے دو ہزار چودہ میں بھی کوئی ایک جیٹ پول نہیں بتا پایا کہ بی جی پی کے آنڈھی میں کئی پارٹیوں کا کھاتا تک نہیں کھولے گا پابیش جی سلیمان صاحب کے پاس ناراج ہونے کے بہت سارے واجب کارات ہیں آپ اٹھارہ کو جو ہوگا وہ ہوگا آپ چودہ تاریخ سے ہی ماحول بنانے لگتے ہیں کہ کانگریس ہارے گی بی جی پی ہارے گی کیا ہے یہ ماحول بنانا ہمارا کام نہیں ہے ماحول تو بن جاتا نا آپ لکھتے ہیں آپ بتاتے ہیں ہم بھروسہ کرتے ہیں ماحول بنانا ہمارا کام نہیں ہمارا کام ہے ریزلٹس دینا آپ کا کام ہے دکھانا اس پر ماحول بنانا آپ کا کام ہے ماحول بنانا جی رہی بات سلیمان جی نے جو سوال اٹھایا ٹھیک ہے ان کی اپنی ناراضگی ہے ایک جیٹ پول کے لئے کے ٹھیک ہے نہیں ناراضگی نہیں ہے ہم یہ کہنا مارٹسپیٹ نہیں کرتے لیکن میں آپ کے کچھ سنجے جی جو بتا رہے تھے اسی ایک کے بعد کو میں تھوڑا سیکسٹین کروں 2004 سے لے کے ابھی تک بہت سارے الیکشنز ہوئے ہیں بہت سارے آپ almost 200 الیکشن ہوئے ہوں گے میں counting کر سکتا اسے کیسے فیکر بتا دیا اس میں سے دو چاہی ایسے کیسے ہیں جس میں ایک جیٹ پول گلت ہوئے ہیں کام ہو بیس آپ 90% result ٹھیک تھاک رہے ہیں 90% ہمارا record ہے ہم لوگ خیر میں اپنی اجنسیز کی بات کروں تو بیہار میں بھی ہم لوگوں نے بہت اچھا result دیا تھا سب سے ایک ایک اینڈیویڈیویڈیویڈ کی بات نہیں کریں گے اور آپ کی ڈوہزہ چار سے لے کے ابھی تک اتنے سارے الیکشن ہوئے دو چار کیسے چھوڑ کے دیکھے تو ایک جیٹ پول ہمیشہ صحیح ہوئے ہیں نمبر میں تھوڑی بہت ادھر ادھر ہوتی ہے کسی نے 230 دکھا ہے کسی نے 150 دکھایا لیکن وینر کی جہا تک بات ہو تو کمی کموبے سبی کی ایک لائن پہ ہوتی ہے تو اتنا تو ہم لوگوں کو تاریخ ملنی چاہیے کہ ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن نتیجے کبھی خراف ہوتے ہیں تو سوال بھی ہوتے ہیں سوال ہونے بھی لاجمی ہے ایک بار ہم نے کیا اور کچھ غلط ہو گیا تو ہمیں بالکل اس کا ریالائز کرنا چاہیے کہ کیوں غلط ہوا ہے اور ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ اس بات نہیں ہو سکتے ہریش پٹیل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پارٹیدار سماج کے نیتا ہیں ہریش یہ جو ایکجٹ پول ہیں وہ آپ جیسے نیتاؤں کی وجہ سے بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں گجرات میں چل رہا ہے کہ پارٹیدار سماج جو ہے اندولن کر رہا ہے ہریش آردک پٹیل جو نوجوان نیتا ہے وہ پورے اندولن کو پورے پارٹیدار سماج کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن ہریش پٹیل دوسرے راستے میں ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں ہریش پٹیل سے ملیں گے تو لگے گا کہ بی جے پی کے ساتھ ہیں ہریش پٹیل سے مل لیے تو لگے گا کہ بی جے پی کے خلاف ہیں اور سارا ایکجٹ پول آپ کے چکر میں گڑ بڑ ہو جاتا ہے ہریش ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے پہلی بات تمہیں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جی پہلی بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج پورے دیش کو کہ ہردیک پٹیل پورے پاٹیدار سماج کے نیتا نہیں ہے پورے پاٹیدار سماج کے جو ایک تکتہ ہے پوری چھے سنسطہ ہے پاٹیدار سماج کی بڑی بڑی وہ پاٹیدار سماج کو لیڈ کر رہی ہے اور رہا بات ہے آندولن اور بی جے پی کا تو آج پاٹیدار سماج جو او بی سی آر اکشن مانگ رہا تھا وہ آج بھی مانگتا ہے اور وہ آج بھی قائم ہے اور بی جے پی پوری سان سے آج آ رہی ہے گجرات میں جیت رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنفیوچن اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہریش پٹیل سے مل لیں تو لگتا ہے کہ بی جے پی کے سپورٹ میں پاٹیدار ہاردیک پٹیل سے مل لیں تو لگتا ہے کہ آگینسٹ ہیں اور پھر سارا کے سارا گڑھوڑ ہو جاتا ہے سنجی جی کے لیے بھاویج جی جیسے لوگوں کے لیے پریشانی ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ ایڈیشنل کیریکٹرز جو آ جاتے ہیں یہ بڑی عجیب قسم کی کیریکٹرزیشن ہوئی ہے گجرات الیکشنز کی تین کمیونٹیز آ گئی تین ینگ نیتہ آ گئے اب ایک کمیونٹی میں جیسے پاٹیدار سماج کے ریپرزنٹریٹیو یہاں بیٹھے ہیں اس میں بھی دو تین حصے ہو گئے یا کوشش ہوئی ان کو توڑنے کی یہ چلتا بھی ہے مومنٹس میں آپ نے بھی کئی مومنٹس دیکھی ہیں یہ ہوتا بھی ہے لیکن یہ کیریکٹرزیشن جو گجرات الیکشن کا یہ انٹرنل ایلیمنٹس نہیں ہیں پلیٹیکل سسٹم کے یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں جو سڈنلی کسی کارن اس چناب میں پرکٹ ہو گئے آگے ظاہر ہے اس سے کنفیوجن بڑا ہے لیکن میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اگر یہ نہ بھی ہوتے ہیں اگر ڈائریکٹ کانٹیس بھی ہو تو بھی سیفالوجی ایک بڑا ڈیفرنٹ ایریہ مدب ڈیفکلٹ ایریہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا لیکن میں کہتا ہوں کہ سپورٹس مین سپیرٹ ہاتھ طرف سے دکھانی چاہیے پلیٹیکل پارٹیس بھی اور سیفالوجیس بھی سنجے جی کا میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں جس طرح سے انہوں نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ کس طرح سے انہوں نے حالانکہ پچھلے تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں جب سے انہوں نے سی ایس ڈی ایس کا پہلا پچھلا سروے آیا ہے وہ بھوکت رہے ہیں اس کو دو تین چینل میں میں نے دیویٹ کی دیکھی کہ رولنگ پارٹی کے جو جو وہاں پروکتہ تھے بحث میں تو ان فیکٹ ایڈ ایڈ سم پوائنٹ لیکن سنجے جی نے بہت شانت سور رہ کے ان کو پیس کیا میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ سپورٹس مین سپیرٹ شوٹ پلے فیلیور ہوں گے اور یہ میرے حساب سے معاف کریں کہ سنجے جی اور مہارے مطر بھی میرے حساب سے سیفالوجی کو سائنس نہیں ہے لازٹ بحث میں کہا تھا ہم نے سنجے جی اس دن بھی تھے ہمارے ساتھ بحث میں کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ جو آدمی سروے کرنے جائے گا یا کسی ووٹر سے پوچھنے جائے گا شاید اس کا سائیکو انیلسٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے تب ہی وہ شد پرتیشت ووٹر کے مائنڈ کو پڑھ پائے گا اس کو لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ پہ تو آپ ڈال نہیں سکتے ہیں تو ایٹلیس سائیکو انیلسٹ ہو تو یہ سوچ کہ بھویں کیسی تن رہی ہیں یہ سچ دل سے آواز نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ سروے کرتے ہیں تو ہزاروں مدداتوں کے پاس جاتے ہیں ہم کتنے سائیکو انیلسٹ ڈھونڈیں گے لوگوں کے پاس جانے کے لیے سائیکو انیلسٹ ہونا کوئی معاملی چیز نہیں ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی نے دسویں کی پریشہ پاس کر لی ہے یا بارویں کی پریشہ پاس کر لی اور وہ سائیکو انیلسٹ ہو لیا لیکن سنجے جی مجھے لوگ کہتے ہیں اکثر سیفولوجی کیونکہ ہم نے بہت شروعاتی کام کیا تھا ڈاکٹر روئی کے ساتھ اور اشوک لاہری صاحب کے ساتھ جب شروعاتی تھی پوری سیفولوجی کی تو اس وقت سے آج تک یہ بات لائٹر وین میں کہی جاتے ہیں کہ سیفولوجی کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ گھر کی کچن میں چاول کا پورا پتیلہ بنایا جائے تو کیول چاول تو دو دیکھ کر ہی لاجہ لگایا جاتا ہے کیا اس طرح سے مان سکتے ہیں نہیں بلکل یہ ڈاکٹر روئی کے سمیے کا جو اداران ہے یا کتابوں میں پڑھیں کی سیمپلنگ ہے کہ باہر باہر اس بات کا جکر ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے سیمپل لیا کتنا صرف پانچ ہزار دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ پانچ ہزار لیں یا بیس ہزار لیں سب ہی سیمپل کو لوگ چھوٹا مانتے ہیں اور اس کو ووٹروں کے پرتیشت کے حساب سے دیکھتے ہیں اگر آپ نے کہا دس ہزار کا ہم نے سیمپل لیا کہیں گے گجرات میں تو چار کروڑ ووٹر ہیں اس میں دس ہزار کتنا بھی کتنا بھی کڑھنے بیس ہزار لیا کہیں گے بیس ہزار کا مہت یہ جو آپ نے کہا کہ ان کے اپنینیوں کو کہہ رہا پول تھے وہ بھی فیل ہوئے ہیں سب ہی کے فیل ہوئے ہیں اور انہوں نے مافی بھی مانگیے پنجاب الیکشن تھا کیا تھا انہوں نے باقاعدہ اپنے پروگرام میں مافی بھی مانگیے دیکھیں ہم ابھی پچھلے دنوں دلی میں اتنا باوالا مچ رہا تھا ایک ڈاکٹر کو لے کے جس نے ایک بچے کو جو بچہ زندہ تھا اسے یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ وہ مرا وہ بچہ ہے اس کو لے کے اتنا باوال مچا اتنا اس ڈاکٹر کے بارے میں ساری چیز سارا فوکس رہا مجھے نہیں لگتا اس ڈاکٹر نے صرف میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑی دکھت گھٹنا تھی ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن مجھے لگتا ہے اس ڈاکٹر نے پتہ نہیں کتنے بچوں کو ٹھیک کیا ہوگا ہزار بچوں کو دیکھا ہوگا لیکن پوری ڈلی پورا ہندوستان اسے کس لیے یاد رکھے گا اس نے ایک ڈیویت بچے کو سوشل طور پر بھی ہے نیگلتیوں کو رجسٹر کرنے میں زیادہ مجھے آتا ہے انسانی فطرت ہے انسانی فطرت ہے سولیمن بہت وقت کم ہے چھوٹی سی بات آپ سے ریاکشن لینا چاہتا ہوں 18 تاریخ کو کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمارا بہت اچھا کیمپین رہا لوگوں کی بڑی محبت ملی پیار ملا پوری کیمپین کو ہم سمجھتے ہیں کہ گجرات کے لوگوں نے کانگریس پارٹی پر بھروسہ کیا ہے اور بی جی پی کے میز گورننس کو ریجیکٹ کریں گے اور کانگریس کو موقع دیں گے 18 تاریخ کو ہم اسی بات کی امید کرتے ہیں بہت شکریہ ویدودی صاحب سلیمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنتہ نے گجرات کے جنتہ نے کانگریس پر بھروسہ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں بہت چھوٹی سی بات دیکھیں کانگریس کو جنتہ بھروسہ کرتی تو پچھلے تین سال میں کتنے چناؤں ہیں اتر پردیش میں بھی چناؤں دو بار گجرات کی بات کریں اور 20 سال کانگریس نے راج کیا گجرات میں گجرات میں 20 سال کیا ہے 62 سے لے کر 85 تک گجرات کے حالات 20 سال پہلے بھی تر پچھلے 20 سال میں گجرات کے حالات کیسے سن رہے ہیں وہ گجرات کے لوگ جانتے ہیں اور گجرات کے دیش کے پردہان منطری جی نے کس پرکار سے دیش کا نام دنیا میں کیا ہے وہ بھی گجرات کے لوگ جانتے ہیں کہ گجرات کا گورو بڑھا ہے تو اس لئے نسی طور سے گجرات کے لوگوں نے گجرات کے گورو اور سمان کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتے جنتہ پارٹی پر پورا بھروسہ کی ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا سلیمان صاحب کی بات سے بھی میں نا اتفاقی نہیں کرتا اور ویدوڑی صاحب کی بات سے بھی اور بھاویش اور سنجے جی تو بہت گیانی لوگ ہیں ان کی بات پر بھی اور انیر آمن صاحب جو ہیں وہ بہت بھروسے سے گیانی ہیں اور آپ کا تو انبھاوی اتنا لمبا ہے کہ آپ چاول کو دیکھ کر بھی پہچان کر بتا سکتے اور حریش کا بھی بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اس پہنس میں حصہ لینے کے لیے اب باقی بات کریں گے 18 تاریخ کو ہمارے ساتھ جو مہمان رہے ان کا بھی بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت شکریہ خوش رہیے خوش رکھئے اپنا دھیان رکھئے اور ان کا دھیان رکھئے جو آپ کا دھیان رکھتے ہیں موسیقی موسیقی